دوہزار سولہ کی بنی ریپورٹ کے حوالے سے میں بات کر رہی تھی اس سے آگے بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ سابق وزیعالہ جو تھے شہباز شریف نے بسند منانے کی اجازت دینے سے انکار کرتے ہوئے اس کی بھرپور مخالفت کی تھی اور پتنگ بازی کرنے والوں کے خلاف ست کاروبائی کا حکم دیا تھا یہ تھے سابق وزیعالہ شہباز شریف صاحب اور اب جو موجودہ وزیعالہ عثمان مزدار صاحب ہیں وہ کیا کرتے ہیں اپنے ہی وزیعالہ اطلاع کے اس بیان کے حوالے سے یہ ہم اس کے منتظر رہیں گے کیونکہ ہمیں جواب چاہیے پارٹی کا کیونکہ ہمیں فیاضر حسن چوہان صاحب کا تو بیان ملا تھا لیکن ابھی پارٹی کا بیان چاہیے کہ جو موجودہ پارٹی ہے وہ کیا بیان دیتی ہے فراہ صاحب آپ بریک پہ جانے سے پہلے کچھ کہنا چاہتے تھے میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو بھی آپ نے کلپ دکھایا سخت افسوس اس بات کیا ہے کہ یہ صرف اور صرف قانون کی دھجیاں نہیں کانسٹیوشن یہ کہتا ہے کہ آپ کے اسلامی ارکان جو ہیں وہ آپ پورے کر سکیں گے پورے ازادی کے ساتھ اب ایک ہندو کی رسم کو آپ اپنے مذہب کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں اور آپ اس کے اندر ایک کومن چیز نکال رہے ہیں تو مجھے سخت افسوس ہے پی ٹی ای سے میرا بھی تعلق ہے میں نے بیٹ پر ووٹ دیا ہے چینج کے لیے لیکن اس چینج کے لیے نہیں دیا کہ آپ ہندو کی رسم کو اپنے اسلامی فرض کے ساتھ ملائیں گے اور اس کی آپ ایکزیمپل دیں گے یہ شدید افسوسناک بات ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو فوراں اس قسم کی چائلڈش سوچ رکھنے والے وزیر اطلاعات وزیر اطلاعات کو چھوٹی سی پوسٹ نہیں ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنی عوام تک انہوں نے ڈس انفرمیشن پھیلائی ہے اور ایک عوام کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے اگینس کانون سازی جو پروپشن آف کائٹ فلائنگ ایکٹ ہے اس کو توڑنے کی طرف ہی ان کا بیان لے کے جا رہے ہیں یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سخ زیادتی ہے اور آپ نے جو آج کا پروگرام کیا با خدا نیٹ پہ گوگل پہ چلے جائیں اور صرف اور صرف آپ سوو موٹو ایکشن اگینسٹ کائٹ فلائنگ بسانت ڈالیں وہ پورا کا پورا فیصلہ جو ہے وہ نیٹ پہ آ جائے گا اور اگر میرا ایک لفظ اور آپ نے جو پروگرام کیا اس کے اگینسٹو تو میں ہر طرح کا مناظرہ کرنے کو تیار ہوں یہ آپ نے رسپونسیبیلٹی کیا کہ کام آدمی کو دیکھیں بچے کو یہ نہیں بتایا جا سکتا بچے نے خبر دیکھنی ہے سوشل میڈیا پہ ان کا کلپ چل رہا ہے آپ فلان ڈیٹ کو ہم پسند کریں گے لوگ باہر سے ٹکٹیں بک کر آ رہے ہیں یہاں پہ ہوتل بک کر رہے ہیں یہاں پہ سارا کے سارا دیکھیں آپ کمیشنوں کی طرف نہ جائیں آپ لوگوں کی جانوں کی طرف جائیں ننے بچوں کے ان جنازوں کی طرف جائیں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ننے بچے کا جنازہ سب سے زیادہ بھارہ ہوتا ہے اس کی ماں سے اس کے باپ سے پوچھیں یہ صرف اور صرف اپنے بزنس کی طرف نہ جائیں بزنس ہونا چاہیے لیکن کسی کے نہق خون کے اوپر بزنس نہیں ہونا چاہیے میں یہ کہنا چاہیے جس طرح سے فیاض ملک صاحب فرحاد صاحب نے کہا کہ لوگوں نے انویسٹ کرنا شروع کر دیا مدیہ دوردراز کے علاقوں سے اور بیرون ملک سے جو پاکستانی مقیم ہیں یورپ میں ان کے کالز آنے لگ گئی کہ ہم بھی آنا چاہتے ہیں ہوتیلز کی بکنگ بھی ہونا شروع ہو گئی اتنی زیادہ مس انفرمیشن پھیل گئی اسے ایک بیان کی وجہ سے بلکل مدیہ اس ایک بیان کی وجہ سے اندرون شہر میں ایک علاقہ ہے ایک دروازہ ہے جس کو موچی گیٹ کہا جاتا ہے اور اس سے محلکہ ہے اکبری گیٹ یہ وہاں کا گاڑا ہے یہاں پر پتنگیں اور دوریں جو ہیں یہ تھوک کے حساب سے بکتی ہیں اگر جب سختی تھی تو تب یہ چھپ چھپا کے کام ہوتا تھا اور اگر ہم تھوڑا سا کوٹ عبدال مالک سے شرک روڑ اور شیخ پورا کی جانب جائیں تو وہاں راستے میں بڑے بڑے کھلیانوں پر بقیدہ دوروں کے جو ہے وہ منجے لگنا شروع ہو گیا دور کی تیاری کا سلسلہ شروع ہو گیا صرف ایک بیان کی وجہ سے کہ فروری کے دوسرے ہفتے کو یہ بسند کے نام سے تہوار منایا جا رہا ہے مدیہ میں خود دو ہزار چار میں اس کاتل دور کا شکار ہوا ہوں تو میری خوش قسمتی تھی میری خوش قسمتی تھی کہ میں بچ گیا تھا میں نے جب مجھے دور پھیری میری گلے میں ہلکی سی پھیری تو میں نے تھوڑا سا اللہ کا کرم ہو گیا کہ میں اس وقت بچ گیا میں نے اس وقت کی ایس سچور اس پی کے خلاف جوتی تھانے میں درخواست دی کانونی کاروائی کے لیے کیونکہ اس وقت کہا گیا تھا کہ جس علاقہ میں دور پھیری گیا اس علاقے کے سچور تو کچھ ہوگا چاہے آپ نے درخواست درخواست درہ رہے کچھ بھی نہیں ہوا مطلب آپ کے بھی بچے ہیں اور والد ہیں آپ میں تو بچ گیا میں تو بچ گیا جو مر گیا ان کا کچھ نہیں ہوا آج تک کتنے پرچیوں ہیں کتنے 302 کی دفعات کے ساتھ مقدمات درجو ہیں آج تک ایک مقدمہ بھی چلا نہیں ہوا آج تک ایک مقدمے میں بھی کسی کو سزا نہیں ہوئی چیما صاحب عدالت کا فیصلہ آئے گا بعد میں آئے گا اور جب بھی آئے گا وہ منعاً قبول کیا جائے گا ابھی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں آپ بزاتے خود بسند کے حق میں ہیں یا اس کے مخالف ہیں میں شدید مخالف ہوں شدید مخالف یہ ہوتا ہے اور دو میری اطرازات ہیں ایک ملرس میں خون خربہ بہت زیادہ ہے دوسرا بے خودگی بہت زیادہ ہے یہ تو ہو گئی آپ کی بات اب آپ کی پارٹی کی بھی بات کر لیتے ہیں میری پارٹی میں 90% لوگ اس کے مخالف ہیں کیونکہ سنسیبل لوگ ہیں زیادہ سنسیبل پڑھے لیکے لوگ اس میں ہیں اور دیکھیں انسانوں کی اپینینیں دو ہوتی ہیں میری پارٹی کے سارے لوگ اس کے حلاف نہیں ہیں جتنے بھی لوگ اس کے حق میں ہیں میں سمجھتا ہوں جتنے بھی لوگ اس کے حق میں ہیں میں انہوں نے گائیڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جتنا بجلی کا نقصان ہے جتنا آپ کے لئے کلچر کا نقصان ہے جتنا زیادہ جانوں کا نقصان ہے وہ سارا ایک بھی کابل افورڈ بل نہیں ہے آپ کی پارٹی میں 95% سے زائد لوگ سنسیبل ہیں 90% تو کم سے کم ہیں 90% تو کم سے کم ہیں جو کہ بسند کی خلاف ہیں اور فیاضل حسن شوان صاحب جو کہ بسند کی حق میں ہیں وہ سنسیبل نہیں ہیں تو بتائیے گا کیسر صاحب آپ کیا کہیں گے کیسر صاحب میں یہ نہیں کہہ رہا یہ سمجھتا ہوں یہ بات کافی تفصیل کے ساتھ آگئی ہے یہ جو قانون کا مزاق اڑایا گیا ہے اس کو کسی نہ کسی نتیجے پہ ہماری قوت کو پنچانا چاہیے تاکہ ایندہ فیاضل حسن شوان صاحب جب بات کریں تو سوچ سمجھ کے کریں اور کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ قانون کا احترام کرنے میں بالکل یکسوئی جو ہے وہ آجائے میں یہاں ایک چھوٹی سی بات کروں گا آپ سے ایزا چھائیں گے اور ایک مردہ پھر سے آپ کو انفرمیشن دیں گے کہ کوئی بسا نبی دک منائی نہیں جا رہی ہے آپ خدارہ قانون کو نہ توڑیے اور اپنے آپ کو بچائیے آج کے پرگرام سے اتنا ہی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان پاہندہ بات